موسیقی ان کی موجودگی میں میں نظم کے لیے شاہید انور سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے آئیں اور سامعین کے سامنے امران ساغر کی لکھی ہوئی ایک نقش کریں جناب شاہید انور مائک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے حاضرین ایک نظم پیش کرتا ہوں آج کا یہ پریام تمثیل اجراء امران ساغر صاحب کو مارک وارد پیش کرتا ہوں دنکر کے حوالے سے ایک نظم پیش کرتا ہوں جو امران ساغر صاحب کو لکھی ہوئی ہے پتر خاص سماترے کی میں بن کر ہوں کی کیا محل کے رنگت جان میں جو امر کے اجال کیا جان میں چاہدی کی تھالی میں رکھے سونے کے نوالے کیا جان مہنت کی کمائی جانتا ہو میں دھندے کا لے کیا جان یہ خشکنے والے بولتے ہیں میں بل کر ہوں میں بل کر ہوں سدر محترام امیر حمزادوی صاحب کی دعائیں دعائیں دیس شرطہوں بل کر سماترے کہ میں صبر کے داغوں سے اکسے سے زگنے پہ سیتا آیا ہوں پانی نمیہ سر آیا تو عشق پہ پیتا آیا ہوں جو تم سے دیکھا جائے نہ اس حال میں جیتا آیا ہوں یہ بجھتی آنکھیں بولتی ہے میں بن کر ہوں میں بن کر ہوں یہ بجھتی سان سے بولتی ہے میں بن کر ہوں میں بن کر ہوں کہ ماسون میرا بھی چہرہ ہے پر چہرے پر تنویر نہیں حالات کمک قیدی ہے اور پتروں میں زلزل جیر نہیں آنکھوں میں خواب تو پلتے ہیں پر خواب کی تابیر نہیں مہنتی بھی کی ناکا میرا ہاں میں بن کر ہوں میں بن کر ہوں اور یہ بھی بند پیش کرتا ہوں بہتر خواب سے ہاتھ رہیں کی رہتا ہے مششلی شوشوری رہا اس شوشوری کا میں باشندہ ہاں جس شوشوری سے تمہیں اپتا سیدھائے اس شوشوری کا میں پروردہ ہاں اس شوشور میں بچپن گزرا ہے اس شوشور میں ابھی زندہ ہاں یہ شوشور تو عادت ہے میری میں بن کر ہوں میں بن کر ہوں اور آخری بند پیش کرتا ہوں بہتر خواب سے ہاتھ رہیں جو سردی میں بھی مگل جائے میں ایسا ایک دیا ہوں جو جو خود اپنی آگ میں جل جائے کچھ ایسے ہے حالات میرے میں بن کر ہوں میں بن کر ہوں تم تو تولتے ہیں جذبات میرے میں بن کر ہوں میں بن کر ہوں بہت خوب بہت خوب بہت خوب یہ تھے جناب شاہی دنور جو انران ساغر کی نظم میں بن کر ہوں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے برسوں پہلے سردار شفیق صاحب نے بھی غالباً اسی موضوع پہ ایک نظم لکھی تھی ایک شیر ہاشی خیال میں کہیں چھپا بیٹھا ہے یہاں مشینوں کی آواز ماں کی لوری ہے جہاں مشین بکی بچے جاتے ہیں یہ بن کروں کا کرب بھی ہے اور یہ ان کا سرمایہ حیات بھی ہے کہ اس کے بغیر ان کی زندگی کا کوئی تصور ہی ملکن نہیں بہت ساری تخلیقات ایسی ہوتی ہیں جو اگر ہم تخلیق کار کے واسطے کے بغیر دیکھنا چاہیں تو ان کا کوئی مفہوم ہمارے سامنے نہیں آتا لیکن جب ہم تخلیق کار سے جڑ کر کے اس تخلیق کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک پوری تہذیب ایک پورے کلچر کا ایک مکمل منظرنامہ ہماری نگاہوں کے سامنے پھر جاتا ہے اور واقعتا ہم اس کرب کو اس درد کو ویسے ہی محسوس کر سکتے ہیں جیسے اس تخلیق کار نے محسوس کیا ہے کیا ہے